بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم معزز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے سب سے بڑے کشتی باز اور پہلوان تھے آپ کا نام لیتے ہی بڑے بڑے پہلوان گھپرا جاتے تھے آپ اپنی پہلوانی میں یکتہ تھے آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ کشتی لڑ کر انہیں زیر کر دیتے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے محل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سپاہی آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ کوئی شخص آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے حضرت جنید سے کشتی لڑنی ہے اور اس شخص کی یہ حالت ہے کہ اپنے پاؤں پر بھی صحیح طرح کھڑا نہیں ہو سکتا بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے اندر بلاؤ اس شخص کو اندر بلائیا گیا اور پھر بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم حضرت جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتے ہو تو اس نے بادشاہ سے کہا جی ہاں میں جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ تو تو اپنی ٹانگوں پر ہی صحیح طرح نہیں کھڑا ہو سکتا تو حضرت جنید سے کشتی کس طرح لڑے گا اس نے بادشاہ سے کہا اس بارے میں آپ گھوڑ نہ کریں یہ تو وقت آنے پر پتا چل جائے گا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور یہ سن کر بادشاہ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے فلان تاریخ کو مقابلہ ہوگا مقابلے کی تاریخ آ پہنچی اور میدان سجا دیا گیا حضرت جنید بھی میدان میں آ پہنچے اب اس شخص کا انتظار ہونے لگا ہر طرف سے تماشائی نعرے لگانے لگے اتنے میں وہ کمزور شخص صفوں کو چیرتا ہوا میدان میں آ پہنچا اب سب حیران تھے کہ کیا ہوگا اتنے میں مقابلہ شروع ہوا اور اس شخص نے حضرت جنید کو کہا کہ اپنا کان میرے قریب کرو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جنید بغدادی نے اپنا کان اس کے قریب کیا تو اس شخص نے جو کہا وہ دل دہلا دینے والا ہے اس نے کہا کہ میں آل رسول ہوں میرے گھر ایک ہفتے سے فاقے ہو رہے ہیں ہم نے ایک ہفتے سے کچھ بھی کھایا نہیں ہے اور میری بیٹیوں کے جسموں پر جو کپڑے ہیں وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں اگر تو یہ مقابلہ مجھے جتوا دیتا ہے اور وقتی طور پر ذلت برداشت کر سکتا ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان سے ارض کر کے تجھے عزت اور شرافت کا تاج پہنواؤں گا یہ سنتے ہی حضرت جنید کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں اور دل نرم ہو گیا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ آل رسول کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے جنید بغدادی نے اس سیدزادے کی اس پیشکش کو قبول فرمایا اور مقابلہ ہار گئے اب کیا تھا اس سیدزادے کو لوگوں نے اٹھا لیا ہر طرف سے انعاموں کرام کی بارش ہونے لگی حضرت جنید وہاں سے واپس لوٹ گئے رات ہوئی اور عشاء کی نماز پڑھ کر سونے لگے اور دل میں وہی الفاظ بار بار آتے جو اس سیدزادے نے کہے تھے کہ اچانک آنکھ لگ گئی اور خواب میں حضور سرور کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور جب دیکھا کہ یہ تو میرے سرکار ہیں تو فوراں قدموں میں گر پڑے سرکار نے اٹھایا اور فرمایا جنید میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا ہم نے تجھے آج ہی سے عزت اور شرافت کا تاج پہنا دیا اور اولیاء کا سردار بنا دیا حضرت جنید کی جب آنکھ کھلی اور گھر سے باہر تشریف لے گئے تو سب ہی آپ پر مہربان ہو گئے اس وجہ سے آپ کو مقام ولایت نصیب ہوا